بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح و رضیہ میں ایک سوال کہ امام اگر عذر سے روزہ نہیں رکھتا ہے پر اعادہ روزہ کا یقینی ایک مسکین کو ہمیشہ کانا کھلا دیتا ہے مگر نماز ترابی پڑھا سکتا ہے یا نہیں حال حضرت قبلہ فرماتے ہیں بعض جاہلوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ روزہ کا فدیہ ہر شخص کے لیے جائز ہے جبکہ روزے میں اسے کچھ تکلیف ہو ایسا ہرگز نہیں فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے رکھا ہے نہیں بڑھے گی زوف بڑھے گا اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے اور جو شخص روزہ خود رکھ سکتا ہو اور ایسا مریض نہیں جس کے مرض کو روزہ مذر ہو اس پر خود روزہ رکھنا فرض ہے اگرچہ تکلیف ہو بھوک پیاس گرمی خوشکی کی تکلیف تو گویا لازم روزہ ہے اور اسی حکمت کے لیے روزہ کا حکم فرمایا گیا ہے اس کے در سے اگر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہو تو ماذ اللہ روزہ کا حکم ہی بیکار و معطل ہو جائے امام مذکور اگر واقعی کسی ایسے مرض میں مفتلا ہے جسے روزہ سے ضرر پہنچتا ہے تو تا حصول صحت اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے اس کے بدلے اگر مسکین کو کھانا دے تو مستحب ہے سواب ہے جبکہ اسے روزہ کا بدلہ نہ سمجھے اور سچے دل سے نیت رکھے کہ جب صحت پائے گا جتنے روزے قضا ہوئے ہیں ادا کرے گا اس صورت میں وہ امامت کر سکتا ہے اور اگر ویسا مریض نہیں ہے اور کم ہمتی کے سبب روزے قضا کرتا ہے سخت فاسق ہے اور اسے امام بنانا گھنا اس کے پیتھے نماز مکروح تحریمی اور ایک سوال کہ شیخ فانی کی تعریف کیا ہے اور اس کی عمر کی کچھ تعداد بھی معین ہے یا نہیں احکام شرعیہ مثل نماز روزہ وضو و غسل کے کیا حکم ہے آلہ حضرت قبرہ فرماتے ہیں شیخ فانی کے عمر اسیہ نوے سال لکھی ہے اور حقیقتاً بنائے حکم اس کی حالت پر ہے اگر سو برس کا بڑھا روزہ پر قادر ہے شیخ فانی نہیں اور اگر وہ ستر برس میں بوجہ زوف بینا بڑھاپے سے ایسا زاروں نظار ہو جائے کہ روزہ کی طاقت نہ رہے تو شیخ فانی ہے غرض شیخ فانی وہ ہے جسے بڑھاپے نے ایسا ضعیف کر دیا ہو اور جب اس زوف کی علت بڑھاپا ہوگا تو اس کے زوال کی امید نہیں اسے روزہ کے عوض فیدیا کا حکم ہے باقی نماز و طہارت کے بارہ میں پیر جوان سب کا ایک حکم ہے جس وقت جس حالت میں جتنی بات سے معذور ہوگا با قدرِ ضرورت تا وقتِ ضرورت اسے تخفیف دی جائے گی اور فرماتے ہیں ایک روزہ یا ایک نماز کا فیدیا یا کفارہ میں ایک مسکین کی خوراک یا ایک شخص کا صدق فطر یہ سب گہوں سے نیم سا اور جو سے ایک سا ہے اور فرماتے ہیں اس کے وہی مستحق ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں فقیر محتاج مسلمان کے نہ حاشمی ہو نہ اس کی اولاد اور نہ یہ ان کی اولاد فقیرِ قادری عرض کرتا ہے کہ گہوں رائج طول سے دو کلو سیتالیس گرام اور جو منقع و کھجور چار کلو چورانوے گرام ہوتے ہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عمر رضا خان خادم آسانِ علیہ رضاویہ وریلی شریف اٹھائیس رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس عجری ومطابق بائیس مائی دوہزار بیس